ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دردی یہ وطن ہمارا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کے در کی وجہ سے سنیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے در کی وجہ سے چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ بلہ ہو چاہے علاقے کا کوئی خوندہ بدماش یا سرمائے دار ہو کہ پاکستان تحریکی انصاف تو لہذا ہم تمام مقاتبی فکر ریاست کو تمام قوتوں کو عرض کرتے ہیں پاکستانی ہے ہم یہ بیوطن پاکستانی ہے پاکستان ہمارے دل میں رہتا ہے ہم نے حب الوطنی ہے ہزاروں جنازے اٹھائے ہم نے یار یہ سٹیج بھی کون جور کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں خاموش نہیں ہوتے ہیں خاموش خاموش ابھی اگر کوئی بولے نا تو اس کو دکہ دے کے سر سے گرا دو سنا تم نے دوزری بات یہاں نتی مروت میں یہ پاکستان کا وہ حلقہ ہے جہاں فی الیکشن دو ہزار اٹھارہ تک کم از کم ڈیر سے دو ارب روپے خرچ ہوتے تھے انہوں نے پیسے کے پیسے کی بنیاد پہ مروتوں کو لکی مروت کے باسیوں کو پشتونوں کو یہاں سرمایہ داروں نے ان کا زمین خرید کر سعودے کرتے تھے میں نے پندرہ سال اوٹ فیروزی کے خلاف جہاد لڑا ہے ہر بار میں نے اپنے قبیلے کو کہا ہے یہ بداملی نہ ہوتی یہ قتال نہ ہوتے یہ پسبادگی نہ ہوتی جمعیت علماء اسلام کے ایم پی ایز پندرہ سال سے پندرہ سال سے ہمارے حلقوں کے الیکشن جیتے آئے ہیں مولانا انور صاحب اٹھارہ میں میں نے بنے دو اولار تیرہ میں الیکشن جمعیت میں جیتے دو اولار اٹھارہ میں جیوائی نے جیتے پھرہ تارچ آن کرو تارچ آپ دو اولار چودیس میں الیکشن کون جیتیں گے اوہ یار بات سنا میرے قوم کی آواز اتنی کمزور نہیں ہوا سکتی ہے کون جیتیں گے الیکشن بھی جیتیں گے اور خان بھی جیتیں گے خان کو بھی نکالیں گے حکومت بھی بنائیں گے آخری دو باتیں جوہر خان جوہر خان کیلئے نیر سارت حکم بختل نے تانیہ بجا رہے ہو کم بختل بجا رہے ہو تانیہ نیر سارت تانیہ جوہر خان جوہر خان کو جیتا ہوں گے یار سار سے جواب دو اور پیچھے والی کو آواز آ رہی ہے کی نہیں آواز آ رہی ہے تو در انتے تار چاند کرو چھتوں پر بیٹے ہوں گے لوگ تار چاند کر دیں وہ کیا تمہیں بیٹے ہوں گی پڑی ہے ریچارج ہو جائیں گے سنا جوہر خان کو جیتانا ہے میں کنگا جوہر خان کو جیتانا ہے آپ نے کہنا ہے پی ٹی آئی کو لانا ہے جوہر خان کو جیتانا ہے نرسلیم کو جیتانا ہے تاریخ سعید کو جیتانا ہے مولانا کو ہرانا ہے بات ایک ہو گئی اپنے نام نہیں کہہ سکتا تھا سنا ہمارا مقابلہ ایک بیزل کے نعرے چونکہ میرا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے تو مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے بڑی رغمت سے یہ نعرے نکالتے ہیں ہم جب تک یہ ایگریشن نہ کر لے جب تک یہ بتیزی بھی نہ کر لے ایک دفعہ کرنے دو خدا کی قسم ان کو وڑا دیں گے اب ہم جا رہے ہیں کنٹین میں پورے حلقے میں ہمارا کمپین ہوگا پارٹی نے مجھے کچھ کام تفعیص کیے بڑے شعروں میں جلسے کرنے ہیں چند دنوں کیلئے نکلوں گا پھر آپ کے پاس آؤں گا تینوں حلقوں میں میں جلسے کروں گا تینوں مدواروں کے ساتھ سنیں جو لوگ اپنے حلاقوں میں پی ٹی آئی کے لوگ قبائل اقوام چاہتے ہیں تو مطالقہ ہمارے امیدواران یا پھر میرے اس حجرے میں میرے لوگوں سے رجوع کریں یا مجھ سے رجوع کریں میں آپ سب کو مجھ سے رجوع کریں